اسلام علیکم ناظرین پروگرام جائزہ کے ساتھ فرانہ حاضر ہے ناظرین خواتین کو ان کی وراست میں حق دیے جانے کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے قانون موجود ہیں لیکن اس پہ عمل ترامد ہونے کی جو شرعہ ہے وہ کافی کم ہے خواتین کو جو وراست میں حقوق دینے کی جہاں تک بات آتی ہے جو شرعہ دیکھ جاتی ہے تو شہری علاقوں میں تو کسی نہ کسی حوالے سے پورے ہو جاتے ہیں کیونکہ خواتین جو ہے پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ اپنے حقوق کسی طریقے سے لے جاتی ہیں لیکن دے ہی علاقوں میں اس کی شرعہ بہت کم ہے لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں شہری خواتین ہیں جو کام کرتی ہیں وہ بھی اپنی وراست میں حق لے کے جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں نبیلہ بارٹ جو کے سینئر کوارڈینیٹر ہیں پنجاب ومن پرٹیکشن آتھارٹی کی ان سماجی کارکون ہیں بہت اچھے کام کرتی ہیں لوگوں کے مدد کرنے کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے جن پر تشدد ہوتا ہے وراست میں ان کو حق نہیں دیا جاتا لیکن کچھ ہی دن پہلے ان کو رات کی اندھیرے میں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ان کے اپنی جواب سے آج ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا نبیلہ صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اپنے سٹوڈیو میں کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک تھا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو رات کے اندھیرے میں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اچانک ہی آپ کی جوب سے ایسی کیا وجہ بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وجہ کیا وجہ بنی یہ وجہ تو آپ کو میری ہماری چیئر پرسن جو پنجاب کی ہے فاطمہ چدر صاحبہ وہی بتا سکتی ہے کیونکہ جب میں نے انہیں کال کی نہ تو مجھے یہ رسیب ہوا تا لیٹر میں نے سبورٹ تھی ان کو کال کی کہ میرے لیے یہ بڑا شوکنگ نیوز تھی میرے لیے میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے نہ تو کال کی نہ مجھ سے پوچھا گیا تو آپ نے مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیا ان کا جواب یہی تھا کہ آپ کی بہت کمپلینز آ رہی تھیں کس حوالے سے کمپلینز کچھ بتایا اس حوالے سے دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں بتایا اس حوالے سے انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تو پھر مجھے میں نے کہا کہ کہ مجھے تو یہ ایک اپلیکیشن جو کہ میرا بھائی دے کے گیا ہے ایک تھر پرسن بھی بندہ ہوگا نا وہ جب دیکھے گا نا جہاں بھائی بہن کا ایشو آ رہا ہے اس پہ وہ ذرا معلومات لینے کی کوشش کرے گا انفرمیشن لینے کی کوشش کرے گا کہ ہاں آیا ان میں کوئی ایسے کوئی فیملی میٹر تو نہیں لیکن انہوں نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا یہ ساری باتیں میں نے ان سے کی تو پھر مجھے آگے سے کہنے لگی میں نے کہا میرا کسور کم از کم میرا کسور بتایا جائے مجھے اس اپلیکیشن کے اوپر جو کہ بے بنیاد ہے یہ میرے ایک بھائی نے دی ہے جو کہ فیک ہے کم از کم آپ مجھ سے ایک پوچھتو لیتی ہیں آپ کے بھائی نے کیوں دی اپلیکیشن اس کی کیا وجہ ہے آپ کے بھائی کو کیا مسئلہ ہے آپ سے میں نے ان سے تقریبا میرا تین مہینے چار مہینے ہو گیا میں نے اپنے براست میں حصہ مانگا ہے حصہ مانگنے کے بعد جب انسان سیدھا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا میرے خیال میں اس نے سارے اپنے کام میں اٹھے کیوں میں جس وجہ سے وہ بکھلایا پھر رہا ہے اس کا سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ دیکھیں وراست میں حصہ لینا ہماری بی بی نے بھی حصہ لیا ہے خلیفہ کے دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو تھے انہوں نے وہ خلیفہ تھے حالانکہ وہ خلیفہ تھے ان پہ انہوں نے کیس کر کے یہ گیا تھا تاکہ آگے جو ہمارا چلے گی اس میں کوئی بیٹی بہن بھائی ماں اپنے حصے سے اس میں رہ نہ جائے اس کو حق نہ دیا جائے یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے میں نے تو اپنے اسلام میں جو ہمارے ہے اس کے بنیاد میں میں نے اپنا شرعی حق مانگ ہے جو کہ میرا حق ہے یہ صرف میں اپنے آپ کے لیے نہیں مانگ رہی ہم ساتھ بہنیں ہیں اور ساتھ بہنوں کو یہ حق دینا چاہیے یہ میری ساتھ چھٹھے کی میری آواز ہے آپ کی بہنوں نے مطالبہ کیا رہست میں حق کے لیے دیکھیں ملدہ اب جیسے کہ آپ کہتی ہیں کوئی نہ کسی نہ کسی بنیاد پر کوئی بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کسی نے اپنی بیٹی کی شادی ادھر کی ہے کسی نے بیٹے کی شادی کی ہے اس لیے وہ اپنے مجبوری کوئی کہہ رہی ہے میں ہم خود ہی اوپر جا کے جب اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ آپ سے اگر کام نہیں ہوتا آپ جب میرے سپورٹ کرتے ہونا تو میں اس کا بہتر حل نکالتا ہوں تو یہ وہ بیچاری اسی لیے بیٹھیں ہیں لیکن مجھے ایک بات جب میں دوگوں کو جو میرے پاس فی میل آتی ہیں میں ان کو حق دلانے کے لیے اپنی انرزی ویسٹ کرتی ہوں اپنا ٹائم دیتی ہوں اپنا پیٹرول دیتی ہوں تو میں اپنے لیے کیوں کیوں نہیں آواز بن سکتی میں کیوں نہیں سب کی آواز بن سکتی دیکھیں اس وقت ادارے کو میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا جو کہ میری اپلیکیشن پہ میری اپلیکیشن ایک بھائی دے رہا ہے اور وہاں پہ کیونکہ یہاں میں جب مطیطل میں کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے کیونکہ میں ایک سوشل ورکر ہوں میرے پاس میل بھی آتے ہیں کام کرنے کی اپنی ہلپ کے لیے تو میں انہیں جب وہاں بھیجتی ہوں بھیجے میں نے تو وہ کہتے ہیں ہم مردوں کی اپلیکیشن نہیں لیتے تو میں آیا یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے تھو کہ جب ایک مرد یہاں پہ اپلیکیشن نہیں دے سکتا تو وہاں پہ یہ اپلیکیشن کیوں لے گی کیا وجہ دی جو رات کے اندھیرے میں دین نوٹیفائی مجھے کیا گیا کیا وجہ آپ نے یہ کوسچن ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کو اس وجہ سے نہیں کیا تو میں نے وجہ پوچھی کم اس کا مجھے وجہ تو بتائیں نا میری وجہ بتائیں میں نے ان کا مطلب تھا یہ میرا فیملی میٹر تھا ان کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے سیاسی رنگ دے رہی ہے فاتمہ چدر دے رہی ہے ہماری تو نہیں کہوں گی میں کیونکہ میں اس تنظیم کا اس ادارے کا حصہ نہیں ہوں فاتمہ چدر صاحبہ نے دیا اور یہ کیوں دیا ہے ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو بھی پوچھنا چاہیے آپ نے آگے حکام ابالا کو فاتمہ صاحبہ کے بارے میں کوئی کمپلین کی اس حوالے سے نہیں دیکھیں میں کمپلین کرنا نہیں چاہتی مجھے شاہ محمود صاحب نے یہ نوازہ تھا جب وہ یو ایس ای میں سے آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ مجھے نومینیٹ انہوں نے میرے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے یہ ادھا مجھے دیا تھا نہ کہ مجھے فاتمہ نے دیا تھا جب وہ آئیں گے میں ان سے پوچھوں گی کہ میری اس اپلیکیشن پہ جو بائس کو طریق کو دی گئی اور بائس کو ہی مجھے ڈی نوٹی فائی کیا گیا جو کہ وہ کہتی ہیں آپ کو اس وجہ سے نہیں کیا گیا آپ کی کمپلینز آ رہی تھی میں نے ان سے کہا جب میری کمپلینز آ رہی تھی تو آپ مجھے پہلے کہتی ہیں مجھے بتاتی ہیں آپ نے اسی پہ کیوں کیا مجھے اس کی وجہ بتائی جائے کیا آیا وہ کچھ ثبوت لے کے ساتھ آیا وہ تھا میں پھر بھی مال لیتی میں پھر بھی ایکسپٹ کرتی اس ڈی نوٹی فائی کو میں پھر بھی انکار نہیں کرتی نا ثبوت یہی اپلیکیشن لاہور ستو قتلہ تھانے میں دی ہوئی تھی میں نے وہ فیس کی میں نے جو کیا نہیں میں نے اس کو فیس کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے پاس پروف کیا ہے اس نے کہا میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے انہوں نے کہا سوری میں نہیں لے سکتا اب یہ دیکھیں اب میں اٹھوں میں فاطمہ چدڑ صاحبہ کے خلاف اپلیکیشن دے دوں جب تک میرے پاس کو پروف نہیں ہے تو میں مطلب کہ ان کے خلاف نہیں چل سکتی جب تک پروف نہیں ہوگا ان کو ایک کال کر کے پتہ کر لینا چاہیے تھا جہاں بہے بھائی کا معاملہ آتے ایک تھرڈ پرسن بڑا ہے اکثر مجھے مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے میرے پیٹی آئی کے لوگ پوچھ رہے ہیں میرے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میڈم آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کوئی کال ہی کر لیتی جہاں ایک بہن اور بھائی آ رہا ہے تو اس میں کال کر دینی چاہیے کئی میٹر ان کا اور نہ ہو میں یہی کہوں گی کہ یہ دیکھیں جب انسان کہیں اڑتا بیٹھتا ہے اس کی شخصیت کا اندازہ آپ اس کی کمپنی سے لگا سکتے ہیں ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے ان کا بیٹھنا اٹھنا کس کے ساتھ ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ شاید اس نے اپنے کوئی ذاتی بدلہ لیا ہے مجھ سے جو مجھے ڈی نوٹیفائی کیا پروفیشنل لائف اور گھریلیوں جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں بہت مختلف ہوتے ہیں جب انہوں نے آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا تو کیا بقاعدہ آپ کے پاس نوٹس آیا کیا بقاعدہ ان کی کال آئی کہ آپ کو اب اس جوب سے برطرف کیا جا رہا ہے یا پھر ایسے ہی نہیں مجھے کوئی کار نہیں ہے آپ کو کیسے پتا چلا میں نے فیس بک پہ رات کو دو بجے دیکھا فیس بک پہ ہاں جی فیس بک پہ دیکھا میری لئے بڑی شوکنگ میں نے فیس بک پہ آج کل جیسے فیک نیوزز بہت ساری سپریٹ ہو رہی ہیں آپ نے اس پہ یقین کر لیا جب آپ نے فیس بک پہ دیکھا جانی بٹ کے نام سے آئی ڈی بنائی گئی تھی فیک اس پہ انہوں نے آئی ڈی پہ اپلوڈ کیا میرے افیشل پیج پہ میرے پیج پہ میرے اور آئی ڈی پہ جتنی میرے فین چلا رہے ہیں آئی ڈی پہ سب پہ انہوں نے اپلوڈ کی لیکن وہ فیک آئی ڈی تھی میں نے اپلوڈ کیشن دی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا کیونکہ دیکھو میری بات سنو میں دو ہزار تین میں گھر سے باہر نکلی ہوں سوشل کاموں میں دو ہزار تین سے اور اس ایک سال میں یہ اوڈھا ملنے کی وجہ سے میری جتنی بیزتی ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور وہ چاہتی ہیں ہم نے اس وجہ سے نہیں آپ کو کیا تو کس وجہ سے کیا آپ کو پوچھنا چاہیے میں آپ کے چینل کو بھی منت کرتی ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں وجہ کیا ہے وہ بتاتی نہیں ہے کیا وجہ ہے وجہ بتانی چاہیے وجہ بتاتی ہیں جی آپ نے لوگو لگایا ہے اپنے وزیٹنگ کارڈ پر کس چل گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا لوگو لگایا ہے آپ نے اور بھی آپ کی بہت سی کمپلینز ہیں میں نے کہا میں دیکھیں لوگو میں نے لگایا میں ایک سال سے جو کہ میرا ہونے والا ہے ایک سال سے میں اپنا کارڈ دے کے فی میل کو صدارے میں بھیجتی ہوں مجھے تب تو کسی نے کچھ نہیں کہا اگر لوگو لگانا جرم ہے یا میں نے غلط کام کیا ہے تو آپ نے جو نوٹیفکیشن مجھ پہ دیا وہاں لوگو کیوں لگایا ہے پھر وہاں سے بھی لوگو ہٹا دینا چاہیے پھر تب اگر میرا لوگو وہاں پہ نہا ہوتا تو میں بھی اپنے کارڈ پہ میرے خیال میں نہ لگاتی مجھے کم از کم چلو اس کا ہی پوچھ لو آپ مجھ سے آپ سب کو کارڈ دے رہی ہو لوگو لگا رہی ہو تو اس کے لئے آپ کو یہ دیناٹیفائی کیا ہے جو کہ میں ہی انہیں کال کر رہی ہوں میں ہی ان سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ مجھے کیوں کیا گیا ہے میری بہت بھیجتی ہوئی ہے بہت زیادہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی میں جتنی ڈیسارڈ ہوئی ہوں نا اس ہوتے سے میں نے دو ہزار تین سے کام سٹارڈ کیا میں اتنی ڈیسارڈ نہیں ہوئی جتنی ڈیسارڈ مجھے اس پلیٹ فارم سے مجھے بیعزتی ملی ہے میں بتا نہیں سکتے لوگ مجھے جانتے ہیں میرے نام سے نبیلہ بٹس سے جانتے ہیں میرے سارے فرین مجھے کال کر رہے ہیں میں بتائیں ہم کیا کریں مجھے کہتی ہے کسی چینل والے نے کال کی بلتب کہ آپ ہی کے چینل سے کال گئی انہیں کہتی ہے کہ نبیلہ بہت کال کروا رہی ہیں میں کسی کو کال نہیں کروا رہی کیونکہ میرے پاس جواب دینے کو نہیں ہے جواب ان کو دینا ہے مجھے جواب نہیں دینا یہ جو اپلیکیشن دیئے اس کا جواب تو میں دے دوں گی وہ میرا وراستی اپنا جگڑا ہے لیکن ڈی نوٹی فائل کا میرے پاس جواب نہیں ہے وہ یہ ان سے جواب لے آپ اور میں نے ان سے پھر میسیج کیا آپ کو کیونکہ وہ نہ تو کال سنتی ہیں اور نہ ہی میسیج کا رپلائی کرتی ہیں میں نے آج انہیں میسیج کیا اگر میرے فینس کال کرنے پہ آئیں نا آدھے سے زیادہ آپ کو ملتان کی کالز آئیں وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں انہیں اسی بات پہ تسلیح دیتی ہوں آپ ٹینشن نہ لو میں وہی نے پیدا بات دوں اب آپ چاہتی ہیں کہ یا تو آپ کو ڈی نوٹی فائل کرنے کی وجہ بتائیں مجھے وجہ بتائیں یا پھر آپ جواب پہ واپس جانا چاہتے ہیں مجھے پہلے وجہ بتائیں مجھے پہلے وجہ بتائیں جائے گی میں تسلیم کروں گی آگے صرف لوگو ہے کوئی ایسی بات نہیں مجھے میں نے ونیسٹر یاور بخاری صاحب سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ آپ کر لیتی تو یہ تو غلطی ہے کہ آپ ایکسیوز کر لیتی میں نے کہا مجھ سے پوچھتی تو صحیح مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے بس یہی کچھ ہے وجہ ان سے پوچھیں اور مجھے وجہ جان نہیں ہے اور انشاءاللہ شام امود صاحب نے مجھے یہ نوازہ تھا یہ مجھے عزت اور انشاءاللہ میں انہی سے پوچھوں گی میں کسی سے نہیں پوچھ رہی کیونکہ یاور بخاری صاحب نے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے سو نائس پرسنٹ انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا ہے وہ کرنے والی کون انہوں نے کیسے کر دیا بینہ پوچھیں انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا ہے یقینا ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ نبیلہ صاحبہ کو جو ان کے عہدے سے برطرف کیا گیا ڈی نوٹیفائی کیا گیا بغیر وجہ بتائے وجہ ان کو بتائی جائے ناظرین یہاں پہ وقت ہو جاتے ہیں چھوٹی سو بریک کبرے کے بعد ہم واپس آئیں گے ان سے کچھ مزید جانتے ہیں کہ جو انہوں نے وراست میں اپنا حق لینے کے لیے مطالبہ گیا اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اور آگے یہ کوئی قانونی چارہ جوئے کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 جو مل کر ایک انفرنس کریئیٹ کیا ہے کرکٹ پاکستان میں نہ ہونے دینے کیلئے پاکستان میں بھی میرے کے حال میں جلدی کی خوشی کے شامعانے بجانے میں دکھائیں گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ملتان میں کانٹورنمنٹ کے الیکشن میں احمد حسین نے ڈیڑھ کو کامیان بھی ملی اور وائس پریزیڈنٹ بریں گا وہ بھی ہونے کی گروب کا ہوگا یہ میں آج آپ کے پرگام کانٹورنمنٹ کا علاقہ اور حنوب اچھا جا یہ بڑی مہتے ہیں مسائل اجاگر کریں گے غربات بے روزگاری اور مہگائی کی چکی میں پیسے عوام کی دکھائیں گے آپ کو علاقائی رنگ ثقافتی مرسا دیتھ ریویات پاکستان میں میوزک اس وقت کھاں کھڑا ہو گا ہے موسیقی جو تھی وہ سننے والی بات تھی لیکن اب موسیقی بیکھنے والی بات کچھ فنگاروں نے ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں کچھ نے کپڑوں کی دکانیں بنای ہوئی ہیں اور وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے تی ویچ جات خوکھر دیکھئے ہر منگل اور بدھ رات آٹھ بجے اینڈ نیوز ایچڈی پا ویلکم بیکھ نازجی نبیلہ صحبہ موجودہ جو گورمنٹ ہے عمران خان صاحب کی جو کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو ان کی وراست میں حق دینے کے حوالے سے وہ متعدد اقدامات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ بات کرتے بھی نظر آتے ہیں لیکن ان کی ہی جماعت کی ایک خاتون کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ میں وہی بات کر رہی ہوں اس وقت ادارے کو جب مجھے دین نوٹیفائی کیا ہے اس وقت مجھے ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جو عمران خان صاحب نے ہمارے وزیر آزم نے جو کہا ہے میں اسی پہ کام کر رہی ہوں تو میرے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے انہوں نے مجھے دین نوٹیفائی کیا تو میں وزیر آزم عمران خان سے یہ کہوں گی یہ مطالبہ کروں گی کہ ہر عورت کے لیے اس کو آسان سے آسان بنایا جائے کیونکہ عورت اپنی وراثت سے حصہ لینے کے لیے بہت خوار ہو رہی ہے اگر وہ عدالت کی طرف سے کچھ اسے ہو جاتا ہے کچھ ڈلی ہو جاتا ہے کچھ وہ تھانوں کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میری عمران خان صاحب سے میری یہی گزارش ہوگی کہ وہ مطلب کہ اس کو اسی بنائیں اور اس کو جیسے کہ میرے خیال میں انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے کہ تین مہینے میں اس کو سولو کرنا ہے اس سیول کیس کو بھی تو اسی طرح ہر معاملے میں اب دہی علاقوں میں چلے جاؤ وہاں کام ہی دو نمبر سارا کیا ہوا ہے دہی علاقوں میں تو چھوڑو آپ اب شہروں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے ایک ہم بھائی کی محبت میں یہ سب کر دیتا ہے کوئی کوئی اپنے باپ کی محبت میں کر دیتا ہے کوئی کسی کسی نہ کسی حوالے سے ہم آنکھیں بند کر کے یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں کہ وہ کسی بھی بھی چیز پر ہم سائن کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کو پہ ہم پیپر پڑے بغیر یا دیکھے بغیر ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو اس میں بھی میری عمران خان سے تو یہی گزارش ہے کہ انہوں نے میں ان کی بہت شکر گزاروں کہ فیمیلز کے لیے انہوں نے اتنی آواز اٹھائی ہے اور اس معاملے کو حل کرنے اور دینے کی تنقین کی ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے یہ جو بھائی نے آپ کو دھوکا دیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کتنی عرصے سے ایسا ہو رہا ہے یہ جی میری عمران کی دت جب ہوئی ہے دو ہزار پانچ پر دت ہوئی ہے اور آپ کو پتہ پھر جب دت ہو جائے ماں کی ہو جائے باپ کی ہو جائے اببو کی تو پہلے ہی ہوگی تھی تو اس کے بعد جب جدادے ہونا اس میں لوگوں کے کان بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں مرے ہو موکے کوئی انگوٹہ لگو آ لیتے ہیں آپ نے تیرسے سین کافی دیکھے بھی ہوں گے اور سننے میں بھی آئے ہوں گے اسی طرح ہم لوگوں نے یہ کہایا کہ اس کو براہ سے چڑھاؤ اور اس کو نہ مطلب کہ تاکہ کام آگے آسان ہو جائے اس کے بعد ہم اپنے کام و شاموں میں کوئی کراچی چلے گئی کوئی دھر دھر چلے گئی یہ کاغذ لے کے میرے پاس ملتان آیا سب ہی بہنوں کے پاس گیا اس نے کہا میں کاغذ تھے یار کروں اس پر سائن کر دو جو کہ کورے کاغذ تھے بلکل لکھا کچھ نہیں تھا اس پر ہم لوگوں نے جائر ہی بات ہے ہم اب آ کے یہ کوئیسٹن مجھ سے کیا جاتا ہے آپ نے کیوں کی ہے بغیر پڑھے کیوں کی ہے کسی بھی پرپس کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے کیوں کی ہے لیکن میری سبھی فیمیل سے گزارش ہے کہ بنا پڑے کچھ نہ کرے کیونکہ میرے ساتھ یہ پہلے ہو چکا ہے اب ہو چکا ہے میرے ساتھ ہم لوگوں نے سب نے سائن کر دی ہے اس کے بعد جی سارے ہم یہی سمجھتے رہے اب بھائی سے کیا تقاضی کریں ٹھیک ہے جی بھائی کر رہا ہے کر رہا ہوگا یہ اس طرح ٹائم گزرتا رہا کچھ پیار محبت میں کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم سات بہنی اور ایک بھائی ہیں ایک بھائی ہیں تو میرے خیال میں اس ایک ہی بھائی کو ہم اتنا عزماتیں نہیں ہمیں اکھیں بند کر کے کر دینا چاہیے ایک بھائی کی محبت ہوتی ہے اس کے بعد ٹائم گزرتا رہا کچھ ہرسے پہلے کوئی پانچ مہی چھے مہینے پہلے مجھے پتہ چلا ہے جی اس نے وراست کے نہیں اس نے دستبرداری کے کاؤزوں پہ ہم سے سائن کروائے میں سادہ کورے کاغزوں پہ اور سٹام بھی کسی اور ناموں سے نکلے ہوئے ہیں جس پہ اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم سے یہ چار چار لاکھ روپیہ ہر بہن لے چکی ہے جو کہ میرا کیس عدالت میں چل رہا ہے اس کے لئے میں نے اس کو نوٹیس بھیجا نوٹیس بھیجنے کے بعد اس میں ظاہری بات ہے جب آپ اچھا کام کرو گے آپ کو کسی چیز کا ڈرنی ہوگا اگر آپ نے اس کو کام کو گھول گھما گھما کے کیا ہے آپ پریشان ہو جاؤ گے وہ ہو گیا پریشان کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ میں کیا کروں اب دیکھیں یہ فیملی میٹر ہے میں آپ کو بتانا ہے اس لئے ضروری سمجھتی ہوں یہ اور فی میلز کے لئے اور لوگوں کے لئے بھی رول مادل ہوگا میں نے اس کو نوٹیس بھیجا اس کے بعد یہ بکھلا گیا اور آج تک یہ بکھلایا یہ ہوگا ہے جو کہ اس نے ادھر بھی اپلیکیشن دے دی تھانے میں ستو کتلہ تھانے میں بھی اپلیکیشن دے دی یہ کر کے یہ سارا چکر یہ اس کے چلایا ہوئا ہے اور اب مجھے تھرڈ کر رہا ہے کیسے حوال سا اب ظاہری بات ہے اب گیارہ طریق کو پیشی ہے یہ پاگل ہوا کھڑا ہے اب مجھے وہ تھرڈ کر رہا ہے کبھی اس یہ کالز فیس ٹو فیس کسی اور سے کالز کروا ادھر ادھر سے کہ یہ کیس کو میں نہ دیکھوں اس کو چھوڑ دوں میں لیکن نہیں جب میرے اللہ کا حکم ہے میں اپنے اللہ کو ساتھ لے کے چلی ہوں میرے اللہ کا حکم ہے انشاءاللہ میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اور لوگوں کی میری عوام کی دعا ہے انشاءاللہ میں اس کام میں ضرور سرکھ رہوں گی مجھے اپنے اللہ کی ذات پر بہت یقین ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں سماجی رکن بھی ہیں اور سب کی مدد کرتی ہیں موجودہ گورنمنٹ ہے آپ عمران خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اس حوالے سے آپ کو پہلے سب سے پہلے تو آپ کی جاب سے دینوڈیفائی کر دیا گیا پھر اس کے بعد جو آپ کی وراثت کہا کہ اس میں بھی ملنے میں ڈیلے کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گی میں وزیراعظم عمران خان سے یہی غزارش کروں گی کہ ہر فی میل کے لیے آسانیہ پیدا کریں کیونکہ میرے لیے یہ جو مشکل پیدا ہو رہی ہے میں سمجھ رہی ہوں میرے ساتھ اللہ کی سپورٹ ہے عوام کی سپورٹ ہے وزیراعظم کی سپورٹ ہے کیونکہ میں پی ٹی آئی کا چھوٹی سی میں ایک ورکر ہوں تو میں چاہتی ہوں جس بیچاری کے پاس کوئی اپروچ نہیں ہے جس کے پاس کوئی کالز کرنے والا کوئی لائر نہیں ہے اس کے لیے بھی کوئی ایسی حسانی پیدا کریں ایسا کوئی لائر بنائیں کیونکہ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سینٹروں میں جا کے فی میل کو بہت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے میں اپنے پہلے پروگرام میں اسی پروگرام میں اسی چینل سے پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ وزیراعظم صاحب آپ اگر ایک پودے لگانے کی وہ چلا رہے ہیں پودے لگائے جائیں تعلیم آسان کر رہے ہیں آپ ہر گورنمنٹ کے ادارے میں اخلاق کی یہ لازمی کریں کیونکہ ایک دکھی عورت جب آتی ہے کسی سینٹر میں اس کو دلاسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں یہ چیز نہیں ہے تبدیلی پاکستان میں تبدیلی تبدیلی میں یہ بھی بھی شامل کر دیں میرے لئے میرے آپ کی اس چینل سے آپ کے آگے مود بانہ ریکویسٹ ہے کہ اخلاق کو یہ جو کہ ہمارے اللہ کو بھی پسند ہے اخلاق اس کا حساب کتاب بھی ہوگا یہ اخلاق کی تلقین ہر گورنمنٹ کے ادارے میں کریں جیسے کہ پرائیویٹ اداروں میں ہوتی ہے بس میری مران خان صاحب سے یہ ایک بھی ہے یقیناً خواتین کا اپنی وراست میں حصہ مانگنا بلکل بھی بری بات نہیں اس کا تو اسلام نے بھی حکم دیا ہوا ہے اور جہاں پاکستان میں وراست دینے کے حوالے سے بہت سارے قوانین موجود ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ اس میں آسانیہ پیدا کریں خواتین کے لیے ایک تو وہ ویسے ہی کوٹ کا چہری کو چکر نہیں لگا سکتی اگر مانگتی بھی ہیں تو ان کو مختلف طریقے اس جو تنگ کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی کوئی قوانین ہونے چاہیے تاکہ اگر خواتین اپنا وراست میں حق مانگتی ہیں جو کہ ان کا حق ہے تو اس میں ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا مشکلات کا سامنے نہ کرنا پڑے ناظرین یہاں پہ پرگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے پرگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اردکت کے لوگوں کا بہت کیار رکھئے اور اپنی ویزبان فرانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی